مہم بیلکم جس شو میں ہوں کامران شاہد آج ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا مشترکہ علامیہ جاری ہوا آج پرائیم میسٹر پاکستان نے اور اغوارستان کے صدر جنسٹر غنی نے جو ہے وہ کٹھے کانفرنس کو اڈریس بھی کیا سب نے اپنے اپنی پراریٹیز بتائیں ٹیررزم کو لے کر سب نے ایک یکتہ نکتے کے اوپر آئے ایک نکتے کے اوپر اور کانفرنس کا جو مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام ممالک جو اس کانفرنس میں شریک ہیں وہ دہشتگردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کانفرنس شریک رکر ممالک جو ہیں دہشتگردوں کی مالی معابلت رکھائیں گے اور ایک دوسرے پر دہشتگردی کا الزامات لگانے سے گریز کریں گے یہ جو پوائنٹ ہے کہ تمام میمبر ممالک جو ہیں رکر ممالک ایک دوسرے پر دہشتگردی کا الزام لگانے سے گریز کریں گے اس کے بارے پا چلے گا ہندوستان کے مزاج اور ان کی فارن پالیسی اور ان کی حرکات اُس اکران سے کیونکہ مومبے اٹیک سے بھی پہلے اور مومبے اٹیک کے بعد خاص طور پر ہندوستان کا فارن پالیسی کا ایک ہی مبینہ ایجنڈا رہا ہے کہ پاکستان کو دہشتگردی کے ساتھ نتھی کر دے اس حد تک رہا ہے کہ جب وہ کشمیر پر بھی کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے تو وہ کشمیر کو دہشتگردی کا ایشور مناتے ہیں پاکستان کے خلاف اور بعد یہ چلتی ہے کہ پاکستان وہاں پر ایک دہشتگردی کی مومنٹ کو چلا رہا ہے اور اس کو بات کرنے کے لئے وہ ہر وقت تیار ہے ہندوستان والے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں پر ایک انڈیجنس فیڈم مومنٹ چل رہی ہے جس میں ہندوستان کے سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے ہاتھوں لاکھوں کشمیری شہید ہوئے ہزاروں خواتین جنسی زیادتی کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے بارے میں انڈیا بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن باقی چیزوں بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ ایلامیہ جو ہے مجھے تو ابھی تک کوئی طرح ٹھوس لگ رہی رہا جب تک کہ ہندوستان کی طرف سے واقعی اس پر اعمل نہ کیا جائے اور پاکستان پر دہشتگردی لگانے کی الزامات سے گریز نہ کریں آج میرے سراج اور پرائیمیسل نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی کرکٹ سیریز کو لے کر بڑی بریکٹو نیوز سامنے آنے کو آ رہی ہے کہ پاکستان انڈیا کی شاید سیریز ہو جائے اب تک اطلاعات کے مطابق کوئی ڈیفنیڈ لائن نہیں لیکن خبارات انڈیا کے یہی کہہ رہے ہمائی مسلم لی کے سنبراہ شیخ رشید صاحب ایسا موجود ہے ان سے بات کریں گے ان تمام چیزوں پر اور پاکستان کے انٹرل پولٹکس پر بھی شیخ صاحب بہت وارم ویلکم آج آپ کے شہر کے اندر ہی آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے انڈیا کی نمائندگی کی ہے میسیس سراج نے کتنا اپٹیمسٹک رکھے ہم اس وزٹ کو کیا ہم سمجھیں کہ برف پکل گئی ہے نواز شریف صاحب کے فورن پولیسی کامیاب ہو گئی ہے پیرس میں ان کی ملاقات کامیاب ہو گئی ہے مودی کے ساتھ کے میسیس سراج صاحبہ بھی آئی ہے بہت خوش ہے پرائیم میسیس سے ملی بھی ہے آج شیخ صاحب دیکھیں ہمیں حقیقت پسندانہ سوچ رکھنی چاہیے حقیقت پسندانہ سوچ یہ ہے کہ ان باتوں سے کچھ نہیں نکلنے والا اعلان تاشکن ہوا شملہ ایک آرڈ ہوا سرکریق پہ بات ہوئی اللہ آپ کا بھیلا کرے مہن سینگھ واجپائی ظلفکار علی بھٹو اور سورن سنگھ میں مذاکرات ہوئے پھر واجپائی اور مشرف کے درمیان مذاکرات ہوئے نواز شریف اور واجپائی کے درمیان دیکھیں بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے انڈر دی انفلنس آف یو ایسے یو ایسے اس علاقے میں چین کو بڑھتے ہوئے کسی بھی رول کو روکنا چاہتا ہے خواہ وہ شائنہ کاریڈور کے نام پہ ہو چاہے وہ گوادر میں چین کو جو ایک راستہ چاہیے سمندر کا کیونکہ آنے والے وقتوں کی منصوبہ بندی میں چین کے سمندر کا دوسرا راستہ صرف گوادر ہے اس سارے حالات کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو مودی نے اپنے آپ کو آج کا مودی جو ہے وہ کوئی کانگرس جہرالال کا مودی نہیں ہے یا باپو کا جہرالال نیرو کا یا گاندی کا مودی نہیں ہے یہ ایک نئی سوچ ہے نفرت اور حکارت مسلمانوں کے خلاف جو بڑھتے بڑھتے ساری دنیا میں ایون امریکہ تک پھیل رہی ہے ساری میڈل ایسٹ میں ایک نئی رائے قائم کی جا رہی ہے اور جس میں امریکہ کا ایک سپیشل ایجنڈ ہے اس ایجنڈے کے تحت مودی نے اپنی فارن منسٹر کو بھیجا اور جہاں تک یہ ہے کہ ہم پہ الزام نہ لگے کہ ہم دہشتگردی کے دہشتگردی کے خلاف اصل قربانی پاکستان نے دیئے دہشتگردی کے خلاف جانوں کا نظرانہ پاک فوج نے دیئے اور دہشتگردی کے خلاف ساری قوم سینہ سوپر ہیں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے افغانستان کی جو صورتحال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہاں پہ پاکستان میں تو ابھی تک اکہ دکہ دائش کی باتیں آ رہی ہیں لیکن افغانستان سے یہ برملہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہاں دائش آ چکی ہے اور انڈیا کو اب یہ بھی خطرہ لاحق ہے کہ انڈیا کے اندر بھی دائش جو ہے وہ اپنا اثر نہ پکڑ سکے کیونکہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک رویہ اپنایا گیا انڈیا میں میں تو سمجھتا ہوں یو پی سی پی کا مسلمان بھی مترک ہونے جا رہے جو آج نفرت کا اظہار مسلمانوں پہ کیا جا رہا ہے اور ان کو دوسرے شہری کی حصیت سے یعنی ان کو وہ نمبر ون شہری نہیں تسلیم کیا جا رہا اور ایون ان کے نامور جنہوں نے انڈیا کا امیش ساری دنیا میں بڑھایا خواہو شارو خان ہو خواہو دلیب ہو خواہو آمیل خان ہو انہیں غدار کہا جا رہا ہے غدار دوسرے درجہ کے شہری کے طور جی اور ان کا الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اسلام بزاعتے خود ساری دنیا میں نشانے پہ ہیں ایون امریکن پریزیڈنشل ایک کینڈیڈیٹ نے جو باتیں کی ہیں یہ بہت ہی خوفناک ہیں اس سے دہشتگردی پڑھے کی کم نہیں ہوگی صحیح صحیح اور جیہ اور میرے خیال میں آج کا الزامیان عشق سوئی کے علاوہ آنسو پہنچنے کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہوگا لیکن ہمیں یہ جاری رکھنا چاہیے ہم دنیا میں دہشتگردی کے خلاف ہیں اور ہم دنیا میں دہشتگردی کے خلاف ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہم تمام معاملات کا حل چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر سمیت لیکن ہندوستان گاہے با گاہے اپنی ضرورت کے مطابق یہی انڈین فارن منسٹر نے تین چار مہینے پہلے کچھ باتیں کر رہی تھی اب امریکہ بہادر نے ذرا چابی دی ہے تو انڈین فارن پالیسی جو کہ مودی اب خود دیکھنا شروع ہو گیا ہے پہلے شاید وہ بہت بڑی ہوا میں تھا بہار کے الیکشن اور دوسرے الیکشنوں کے بعد وہ کٹ ان سائز ہوا ہے اور انڈیا مودی کے پیچھے امریکن گورنمنٹ فلی سپورٹیو ہے اس کے پیچھے سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسے پرائیم نسٹر آئے ہیں جو امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے ہیں اور امریکن پلیسیز کو ٹو کر رہے ہیں اس خطے میں اس لیے امریکن ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ مودی سے بنا کر رکھیں پورے پاکستانی میڈیا میں بریکنگ نیوز چل رہے ہیں کہ پاکستانی پرائیم نسٹر جو ہے انہوں نے آج جب میس سراج سے ملاقات کی تو انہوں نے بہت ان کا شکریہ تھا کیا سپیچلی کہ وہ پاکستان آئیں آپ کو لگتا ہے کہ جس والحانہ انداز میں پاکستانی پرائیم نسٹر انڈیا کی وزیر خارجہ کے ساتھ مل رہے ہیں یہ ان کی اپنی ایک ویجن ہے پیس کے لیے نواز شریف صاحب کی یا وہ انڈیا سے زیادہ ہی انکلائنڈ ہے انڈیا انڈین پالسیز کی طرف اس لیے بات سوچی انہوں نے اس طرح جس طرح کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں اس وقت نواز شریف کے پیچھے امریکن اور انڈیا جائنٹ وینچر یہ تیسرے ملک کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اور یہ خاص میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم امن کے لیے لگے ہوئے تھے جو بعد میں یہ تقریریں کرتے ہیں ان کی یہ رہیرسل کر رہے ہیں سو یہ خاص میسج دیا جا رہا ہے ایک خاص مکتبہ فکر کو خاص سوچ کو کہ ہم تو جناب اس طرح ہیں کہ ہماری چینی وہاں بکے اور وہاں کی ادرک دال میرچ حلدی ادھر بکے یہ سارے خواب ان کے دیکھنے بزنس مین جو پالٹیشن ہوتا ہے اس کے یہی خواب ہوتے ہیں اور کبھی وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں کبھی اس کو خوابوں کا بزنس کا آرڈر مل جاتے ہیں سو دیکھتے ہی ہیں کہ اب نواز شریف کے خواب جو ہیں وہ کس نہج پہ جاتے ہیں جب قوم ایک بزنس مین پالٹیشن کو اس جگہ پہ لاتی ہے اور متدد بار لاتی ہے اور کسی بار بھی عوام کے مسئلہ حال نہیں کر سکتے لیکن لوگ ان کو ووٹیں دیتے ہیں تو پھر شیخے نہ مارے مستقبل قریب میں پھر کہیں ہاں ہم نے اسی کو ووٹیں دی تھی اس کی سزا بھی بھکتے ہیں شیخ صاحب بری بات کیا ہے اگر نواز شریف صاحب سوچتے ہیں کہ فری ٹریڈ ہونا چاہیے تو کیا بری بات ہے اس میں انڈیا کے ساتھ دیکھیں آپ اپنی کپیسٹری دیکھیں بجلی آپ کے پاس نہیں ہے پانی آپ کے پاس نہیں ہے گیس آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس ملک کی ساری انڈسٹری کو نیست و نابود کر دیں گے اور آپ وہ انڈر انڈوائیس مگائیں گے انڈیا میں کاروباری سوچ اور وین جو ہے وہ دنیا میں جتنا ہندو بنیا جانتا ہے وہ پاکستانی مسلمان اور پاکستانی بزنس میں نہیں جاتا اور یہ اگر لاہور کے قریبی علاقوں کی سوچ ہے تو یہ ان کی بھول ہے کیونکہ ہم اس وقت کس کپیسٹری میں کیونکہ انڈیا جو مال بھیجے گا انڈر انڈوائیس بھیجے گا اور کل تک اس ملک میں حوالے کی قیمت جو ہے آج کچھ کم ہوا ہے ایک سو آٹھ رپے اور ستر اسی پیسے پر چلی گئی تھی تو پھر کیا بنے گا پھر آپ کی اس وقت سر اب ختم نہ کیجئے گا دوزار چودہ کی گندم رسوا ہے تیرہ سو روپے میں اس وقت اس ملک میں ساری فصلیں تباہیا رائس تباہیا کارٹن تباہیا چلیز تباہیا ٹرملک تباہیا تباہی تباہی اکسان کی پیکج دے رہے ہیں پانچ پانچ ہزار روپے کا دکھاوے کے لیے وہ بھی نہیں ہو رہا یہ تماشبین ہے یہ بزنس مین ہے انہوں نے نوٹنگی کا میلا لگایا اس ملک میں الٹی میٹری یہ موکی کھائیں گے شیخ صاحب اگر بہت بڑا بریک تھو بھی ہو گیا ابھی پرائیم میسٹر سے ملاقات شیزمہ سراج کی کے بعد کرکٹ سیریز جو کہ نجم سیٹی صاحب نے اور جو ہمارے چیئرمن ہیں کہ جب ہم بگ تھری میں جائیں گے تو اس کے ایوز جو ہے انڈیا ہمیں سیریز دے گا یہ تیہ ہوا تھا اس کے باوجود انڈیا نے ہمیں سیریز اب تک نہیں دیا اگر مس سراج جو ہے یہ بہت بڑی خبر یہ بھی ہمیں دے دیں کہ سیریز مل جائے گی پاکستان کو تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا پاکستان کی فارم پالسی کا دیکھیں یہ کرکٹ اور شہریار صاحب اور نجم سیٹی صاحب یہ آٹھ بلین کے پیچھے ان کے موں میں پانی آیا ہوا ہے کہ ان کو انڈیا کی سیریز میں آٹھ بلین مل جائیں گے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم کتنی جذباتی ہے کہ وہ ہندوستان سے ہارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے لوگ چونکوں میں اپنے ٹی وی توڑتے ہیں اسے اور یہ دونوں آدمی خاص طور پر شہریار صاحب تو بلا وجہ انڈیا جا کے انہوں نے اپنا مو بھی کالا کروایا اور پاکستان کی بھی بیستی کی اور اس بنا پر نواز شریف صاحب کو کہنا پڑا کہ کوئی فیصلہ جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے کیونکہ وہ چیف پیٹرن ان چیف ہے سو یہ ایک لابی ہے فورن آفس کا شوٹ آف جو ہے نا یہ شہریار ٹائپ کے لوگ جو ہیں یہ دو نمبر کے لوگ ہیں یہ سیاسی ہجڑے ہیں لیکن نجم سیٹھی نے شہریار کو آگے کیا اس کو میڈیا شیڈیا کا شوق ہے نجم سیٹھی تو خود شام کو آ جاتے ہیں اس لیے ان کو اتنا شوق نہیں ہے جو آدمی شام کو آٹھ یا دس بجے آ جاتا ہے اس کی تو حص جو ہے میڈیا کی اتنی تیز نہیں پھڑکتی شہریار صاحب کافی عرصے کے بعد اور ان کا سارا آپ ریکارڈ ٹریک ریکارڈ پچھلا دیکھیں وہ ایک ناکام ترین فورن آفس کے اہل کار بھی تھے اب ان کو ایک موقع ملے اور وہ کیا آپ میں کہوں سر یہ بہت بڑی خبر یعنی نہیں ہے کہ اگر پاکستان کو دعوت مل جاتی ہے ایکسیپٹ ہو جاتی ہے کوئی خبر نہیں تو سر خبر کیا ہے سر قومیں کھیلتی ہیں قومیں ایک دوسرے جو جی خبر میرے خیال میں اس انڈیا پاک مذاکرات کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ امریکن انفلنس میں انڈین فارن منسٹر یہاں آئی ہیں اور سرتاج عزیز صاحب کو بھی زندگی کی اس عمر میں بڑا وقت مل گیا ہاتھ دو بوشنے کا کیونکہ وہ آؤٹ آف دی کریز اور آؤٹ آف دی فیم آؤٹ آف دی کراؤڈ تھے اور وہ ظاہر اب بتا رہے ہیں کہ میں بھی اسی پاکستان میں ایک وزیر آپ کو ہاتھ پکڑنے پہ اتراز ہے یا میرے سراج کا ہاتھ پکڑنے پہ اتراز ہے شیخ صاحب آپ کو ان کا ہاتھ پکڑنے پہ اتراز ہے نہیں نہیں کوئی اتراز نہیں پکڑ کے رکھیں بالکل نہیں اتراز ٹھیک کیا لیکن فورن آفس کے تلقات اگر ان مسکرہٹوں سے ٹھیک ہوتے تو پاکستان انڈیا میں نواز شریف کی خواہش کے مطابق ویزہ ہی ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ ان کا یہ خواہی تھا کہ یہ ویزے ہی ختم ہو جائیں اور سارے معاملات عجیب طریقے سے وہ جو باتیں بیانات دے رہے تھے لیکن میرا نہیں خیال کہ ہندوستان اور پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی بڑا بڑا ایک کرکٹ کا مسئلہ ہے وہ کھیل لیں جی آٹھ نو بلین دس بلین اگر اس کرکٹ بورڈ کو چاہیے جب یہ خدا نہ خاصتہ آ رہیں گے اور ان کو جوتیاں پڑھیں گی تو سب سے زیادہ جوتیاں انہی کو پڑھیں گی جو بڑے شوق رکھتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹھیک ہے شیخ صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں کل انڈین پینل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بس چلے تو وہ ویزہ بھی فری کر دے انڈیا کے ساتھ دیکھیں وہ انڈیا والے یہ کہتے ہیں انڈیا کے صافی بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب باز یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے الیکٹڈ پرائم میسٹر ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی ویجن اس ملک میں اس خطے میں پیس کے لیے بلکل واضح ہے وہ انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ چاہتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ فری ویزا سروس چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہیں ہاتھ باندے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے آج بھی آرمی چیف سے پہلے بات ہوئی اس کے بعد ون ٹو ون ملاقات ہوئی اس کے بعد ایجنڈا سیٹ ہوا ہے تو انڈیا والے کہتے ہیں ہم کس سے بات کریں امن کی بات کس سے کریں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ چاہتے بھی ہیں پھر بھی پیس نہیں ہو پاتا نواز شریف صاحب تو کتنا ویٹی جا بھی خال میں انڈیا کے اس آرگیومنٹ میں کہ نواز شریف صاحب چاہتے بھی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں ان کو کرنے دے رہی انڈیا کے ساتھ پیس دیکھیں نواز شریف صاحب کا جتنا فہم اور فراست اور مطالعہ اور ان کی لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ انڈیا کو بھی پتا ہے لیکن جو اس کو مقدر ملے ہوئے ہیں وہ مقدر اس کے نصیب میں ہے وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا ان کی وی ان ان کی کریڈیبلیٹی ان کی لیڈرشپ اور ان کے معاملات جو ہیں وہ ساری دنیا پہ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا چاہتا کیا ہے انڈیا چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بائی پاس کر کے وہ تو بے وقوف ہے کہ کرکٹ کے خلاف اتنی باتیں کر رہے ہیں ان کی بھی میرا خیال ہے کہ سوچوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ اس کرکٹ کے میچ سے تو ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے لیکن اس خطے کے جو حالات بننے جا رہے ہیں اور خاص طور پر ہندوستان کو امریکہ بطور ٹول استعمال کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف اور پاکستان کی ساری قوم چین کے ساتھ کمیٹڈ ہے خاص طور پر چائنہ کوریڈور ہو چائنہ کی سلامتی ہو اور ہماری خواہش ہے کہ اگر چین کو ایک نیا سمندر کا اصل میں آپ کو اب بات بتانا چاہتا ہوں اصل ٹور ہوگا مودی کا مارچ میں امریکہ کا آفیشل اور پرائیم میسٹر کا اصل مودی کا ٹور ہوگا جی 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 سر جی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یو ایس اے کی ان کو انویٹیشن ہے مارچ میں ان کا وزٹ ہوگا ہمارے پرائیم میسٹر صاحب گئے ہیں آپ دیکھیں نہ لنچ ہے نہ بریک فاسٹ ہے بس ایک وہ کاغسہ ان کے پاس ہوتا ہے جیب سے نکالتے ہیں اور دیکھ کے پڑھتے ہیں اور کوئی آپ دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ کوئی لنچ کوئی اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف گئے کیونکہ ان سے خوف زدہ ہے امریکن کے کہیں کوئی آگے پیچھے نہ مسئلہ ہو جائے حالانکہ مجھے کوئی امید نہیں آگے پیچھے مسئلے کی وہ پینٹیگون سے ملے وہ سی آئی اے سے ملے وہ دی ہل سے ملے وہ کانگریسمنٹ سے ملے وہ جان کیری سے ملے وہ بائیڈن سے ملے اگر اوباما وہاں ہوتا شاید اس سے بھی ملتے the reason is کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس قطعے کی سلامتی کی اصل ذمہ داری اور اصل جو authority ہے اور organization ہے وہ پاک فوج ہے اور وہ پاک فوج ہی ہے جس نے جس کو تلخ تجربہ ہے کہ عراق کیوں تباہ ہوا اگر عراق میں آج صدام کی فوج قائم ہوتی تو شاید عراق تباہ نہ ہوتا لیبیا کیوں تباہ ہوا ہے کیونکہ فوج چھوٹ گئی اور یہ سارے علاقوں میں جو یمن اور جارڈن اور دوسرے گرد و نوہ میں جو حالات چل رہے ہیں بسیکلی ایک سپر پاور ان ملکوں کی فوجوں کو تنہا کر رہا ہے اور وہ سیاستدانوں کے پیچھے ایسے ایسی تاش لگا رہا ہے ایسے ہتکنڈے استعمال کر رہا ہے کہ ultimately ultimately اس ملک کی فوج جیسے عراق میں کیا جیسے لیبیا میں کیا جیسے دوسرے ملکوں میں کیا کہ وہ دم توڑ دے ٹوٹ جائے انتشار کا شکار ہو مجھے پوری اللہ سے امید ہے کہ پاک فوج عظیم فوج ہیں اور اس کا سپہ سلار جو ہے ان ساری سزازشوں سے بہت خوبی واقف ہوں گے شیخ صاحب یہ تو یہ ہوا ادرا آیت پاکستان کے اٹرنل معاملات پہ آپ پاکستانی افواج کی بڑی بھی تعریف کر رہے تھے بڑے اچھی باد اب آپ کی بڑے قربانیاں دیئے خاص طور پر کراچی کا آپریشن میں بھی لیکن کراچی میں آپ کی خیال میں کیا ہو رہا ہے اس وقت جو ابھی اتنا بڑا اجلاس وہ ہو کے ہٹا ہے پرسو اور ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا آپ کی خیال میں وزیارات سن جو ہے انہوں نے پرے بڑے گٹس دکھائے آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے ڈی جی آئیس آئی بیٹھے ہوئے تھے پرائیم اسٹر بیٹھے ہوئے تھے کور کمانڈر کراچی کور کمانڈر بیٹھے ہوئے تھے ڈی جی رینجرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نئی مانا تسلیم نہیں کیا ابھی کے اختیارات دے دی جائیں آپ کی خیال میں بڑا سٹریند دکھائیے قائم علی شاہ صاحب نے اور ابھی تک نہیں دیئے جب تک میں آپ سے بات کرو اختیارات میں اضافہ نہیں کیا آصف زرداری صاحب آصف زرداری صاحب نے دبئی سے ان کو ٹیکہ لگایا ہوا ہے پہلے آصف زرداری صاحب نے ریمان ملک کے ذریعے مذاکرات کیے کہ میری سٹیٹمنٹوں کو پسے پش ڈال دیا جائے اور مجھے آنے کی کلیرنس دی جائے نواز شریف صاحب کی طرف سے تو آصف زرداری کو کلیرنس تھی لیکن جو متلکہ ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر یہاں کیسز میں مطلوب ہوئے اور اگر جس طرح ٹائم کے بعد ایک لندن آمیر کیا نام تھا عمران فاروق کا کیس نکلا ہے اگر یہ زہر بلوش کیا نام ہے اگر اس کی سٹیٹمنٹ بھی نکلا ہے تو ازہر بلوش ازہر بلوش کی سٹیٹمنٹ اگر ازہر بلوش کی سٹیٹمنٹ اگر دسمبر یا جنوری کے پہلے ہفتے میں آ جائے تو بڑا کروشل ہو جائے گا سندھ میں جنوری کا مہینہ اور فروری کے مہینے اور میں بہت پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ مارچ اپریل پاکستان کی سیاست میں بڑے اہم ہیں پاکستانی فوج ذمہ دار ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے لیکن اس بات سے وہ آشنا ہے کہ نواز شریف آصف زرداری ایمکیو ایم یہ ٹرائکہ اکٹھے ہیں یہ سندھ کی حکومت میں آصف زرداری اور ایمکیو ایم جائن کریں گے نواز شریف سامنے سے چھپ رہتے ہیں اور جتنی ملاقاتیں میرا خیال ہے رحیل شریف نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کی ہیں میرا خیال ہے پاکستان کے تمام چیف آف آرمی سٹاف نے اتنی ملاقاتیں کبھی نہیں کی وہ اپنے گریوینسز اپنے معاملات پرائیم میسٹر تک پیش کرتے ہیں بلاخر مجبور آ کے مجبور ہو کے کور کمانڈر کی میٹنگ کے بعد انہوں نے آئیس پی آر نے گورنس کا ایک سپاس نامہ نکالا یا کیا سٹیٹمنٹ دی جو کہ ان کو نئی دینا چاہیے تھا وہ سٹیٹمنٹ آنے کی دیر تھی کہ چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے بیک فائر کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں دائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے ادارے بھی اور نواز شریف کی حکومت بھی یہ نواز شریف نے جو لچک کا دور تھا وہ اپنے آپ کو جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک کمزور اور صلح پسند کی جو اس کی پالیسیز تھی اس کو انہوں نے ترک کر دیا ہے سندھ میں انہوں نے اپنے مسئل دکھانا شروع کی ہیں اور سندھی جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ رینجرز ہمارے پہ کیوں سوار ہے پنجاب میں کیوں نہیں جاتی کیوں نہیں جاتی پنجاب میں کیا پنجاب میں سب اچھا ہے میں نے آج قومی سمبلی میں کہا کہ میں مر گئے ہوں سبی کر مر گئے ہوں میں ایلن جی کا ریٹ نہیں بتا سکا قوم کو جہاز پہ جہاز آ رہے ہیں شاید صاحب دیکھیں کیا ظلم ہے اس ملک میں ایلن جی کے جہاز پہ جہاز آ رہے ہیں بکش رہی ہے بک رہی ہے ایلن جی قوم میں اتنی سکت نہیں ہے مردہ قوم گھسی پیٹی قوم موسم خزان کے پتے گلی سڑی سبزیاں قوم کی اتنی جرت نہیں ہے کہ کوئی پوچھے یار ہم نہیں چلنے دیتے بتاؤ ایلن جی کے ریٹ کیا سب ملے ہوئے ہیں یہ سادہ قوم ہیں مجبور قوم ہیں یہ سب لوگ تینوں پارٹیاں مل گئی ہیں فوج کے خلاف فوج کو تنہا کر رہے ہیں اور فوج مجبوری کے تحت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کتنی دیر تک خاموش تماشائی بنی رہتی ہے یا اسی طرح خاموشی سے سلام علیکم کرتی ہے یا سامنے کھڑی ہوتی ہے یہ تین چار مہینوں میں آپ کو پتا لگ جائے گا تو سر قائم علی شاہ کی حکومت نے اگر ایکسٹینڈ نہ کیا رینجرز کو تو آپ ایک حال پر رینجرز کیا کریں گے پھر بیٹھ رہیں گے یا واپس آ جائیں گے یا کچھ کریں گے سر مجھے یقین ہے وہ ایکسٹینڈ کرے گا ایکسٹینڈ کرے گا کوئی شرائط کے ساتھ کرے گا دیکھیں کچھ شرائط کے ساتھ کرے گا الٹی میٹلی ابھی یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے لیکن آصف زرداری بڑی سمارٹ موو کھیل رہا ہے اس کو پتا ہے کہ سندھ میں جو تلخی بڑھے گی کراچی میں جو اگر لڑائی شروع ہوئی کراچی میں اگر خانہ جنگی پھوٹی تو اس کا اثر مرکز میں بھی پڑھے گا اور میرا خیال ہے نواز شریف صاحب بے شک بہت اکل مند ہوں پر وہ چلاک نہیں ہے اتنے مقدر ان کا بہت اچھا ہوگا لیکن ان میں لیڈرشپ کیلبر اور لیڈرشپ ابلیٹی اور سینگ بہائنڈ دا وال وہ نہیں ہے اس لیے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن شیخ صاحب ابھی کانفرنس یہاں پہ جو میٹنگ ہوئی تھی دسکشن کراچی کے اندر اس میں تو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کو سپورٹ کیا کہ کراچی آپریشن جاری رہنا چاہیے تو ہم یہ کہ آپ کس طرح انیلسل کر سکتے ہیں کہ جی وہ وزیر پیپلز پارٹی کے ساتھ نواز شریف صاحب ملے ہوئے انہوں نے تو سپورٹ کیا ہے انڈورز کیا ہے کہ آپریشن جاری رہے گا کراچی کے اندر فوج اتنی بچی نہیں ہے کہ اسے پتا نہ ہو کہ دبئی میں کون پیغامات لے کے جاتا رہا ہے اور جب آصف زرداری نے کھانے پہ بلایا تو کون سا وزیر گیا معذرت کرنے کے لیے کہ حالات ایسے نہیں ہیں جب پاکستان میں تھے کہ ہم کھانے پہ آئیں فوج مجبور ضرور ہے فوج کے حالات اور واقعات ایسے ہیں وہ پاکستان بچانا چاہتی ہے نواز شریف اختدار بچانا چاہتا ہے سو جب فوج نے یہ سمجھ آگئی اس کو کہ پاکستان کا بچنا ان کی نجات کے ساتھ شامل ہے پھر شاید وہ کچھ سوچیں ورنہ تو میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے یا ان کی سوچ ہے لیکن یہ کہنا کہ فوج اور سیول گورنمنٹ یا نواز شریف گورنمنٹ ایک پچ ایک لائن اور لنٹ پر ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں شیخ صاحب اطلاع تو یہی ہے کہ ازیر بلوچ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انقریب آنے والی ہے اور اس کے اندر یہ انکشاف آ سکتا ہے کہ بھتہ لیا جاتا تھا اربو رپے کٹھے ہوتے تھے اور اس کا بڑا حصہ اپنے سیاسی بوسز کو دیا جاتا تھا آپ کی خیال میں یہ سٹیٹمنٹ اگر آگئی تو کیا اس کو بھی آسیم حسین کی داکٹر آسیم حسین کی سٹیٹمنٹ کی طرح کہہ دیا جائے گا جی پریشرائز کر کے رینجرز سٹیٹمنٹ لیا یا اس سٹیٹمنٹ میں وزن ہوگا اور یہ جائے گی اوپر تک سیاسی بوسز کہاں تک جائے گی شیخ صاحب اگر یہ سٹیٹمنٹ اس طرح آتی ہے جو اطلاعات ہے سیاستدان کو یہ جو اصل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرے خلاف دشمنی پہ اور سیاست پہ کام لیا جا رہا ہے یہی نواش یہی آصف زرداری صاحب سے جو سرے محل کو نہیں مانتے تھے پھر اس نے کہا ایسی کی تیسی جو مجھ سے مانگے میرے ہیں اسی طرح محل تھا اسی طرح سوڈزن لینڈ تھی سیاستدانوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں غریب آدمی لالش کا مارا ہوا ہے عام آدمی جو ہے اس کے لیے بڑے آدمی کی محتاجی اور جب تک انقلابی اور فکری سوش نہ پیدا ہو جب تک ذینی بالوغت اور ذینی فکری نجات کے لیے قوم تیار نہ ہو فوج بھی سوچتی ہے کہ یار یہ جیتے جا رہے ہیں ہر طرف سے یہ اتنے اپنے آپ کو اور مجھے اتنا ایک انچ بھی شک نہیں ہے آپ دیکھیں گے مجھے شک ہے کہ سندھ کی حکومت تحریک میں ایم کیو ایم جائن کر سکتی ہے آسل زداری کو اور وہ جائنٹلی سندھ کی حکومت میں جی ایم کیو ایم جائن کر سکتی ہے اور جائنٹلی لڑیں گے رینجرز کے خلاف دھیمے دھرمے اوپر اوپر سے کہیں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ دیکھیں گے جس ملک میں کراچی میں ایم پی اے مارے جائیں اپنے فوج کے لوگ اتنے بیزی روڈوں میں شہید ہو جائیں وہاں فوج کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ آج ان کو ہینڈل کرنا ہے یا کل کرنا ہے جب گلی گلی سے فائر آ رہا ہوگا جب گلی گلی سے فائر آئے گا اس وقت وہ ہینڈل کریں گے یا بیفور ٹائم ہینڈل کریں گے اور ایک بات میں پولٹیکلی کہنا چاہتا ہوں اس سے بڑی سیاسی بے وکوفی کوئی نہیں تھی کہ آپ اپریشن بھی کر رہے ہیں اور بلدیاتی انتخابات بھی کر رہے ہیں ایم کیوم نے تو محاجروں نے تو ایم کیوم کو ووٹ دینا تھا اور کوئی پارٹی نہیں ہے وہاں اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ایک طرف آپ اپریشن کر رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جب میں نے یہ کہا کہ ایم کیوم سویپ کرے گی آدھے لوگوں نے مجھے فون کیا جی آپ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں میں نے کہا اکل کو اکل کو اپریشن جا رہی ہے محاجر اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی بھی ڈاوان ڈھول تھی اس طرح نہیں تھی جیسی آج ایم کیوم کے ساتھ ہے یا نواز شریف کی یہ پوزیشن نہیں تھی جو آج اس کو پولٹیکلی پوزیشن اصل ہو گئی ہے سو محاجروں نے ان کو ووٹ دینا تھا جی بلکل ٹھیک اپریشن میں دنیا میں کہیں اپریشن میں آپ کہتے ہیں ایلیکشن یورم میں بریک میں جاتے ہیں ایک بات پا دیجئے آپ کی اپری رائے کیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ جس کی تری کانٹروورسی اٹھی ہندوستان کے تعلقات پاکستان کے پرائیم میسٹر کے ساتھ جو ہیں آپ بلیف کرتے ہیں خفیہ ملاقات ہوئی ہوگی مودی صاحب کی پرائیم میسٹر نواز شریف کے ساتھ لاسٹ ائر مجھے معلوم نہیں ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج اس وقت پہلی دفعہ بے بسی کے عالم میں ایک طرف ان کو پاکستان کا درد کھایا جا رہا ہے دوسری طرف وہ جمہوریت کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں تیسری طرف وہ ملک دشمنوں سے اور کرپٹ معاشرے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چمکھی لڑائی میں فوج کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن مجھے یہ بڑا واضح ہے کہ ان تین پارٹیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو ہم سیاسی طور پر شہید ہو جائیں گے لیکن لڑیں گے اور سیاسی طور پر شہید ہونے کے لیے ان کے جو مختلف اقدامات ہیں میری سمجھ میں تو آتے ہیں اگر فوج کی سمجھ میں نہیں آ رہے تو میں کیا کروں جتنی پولیٹک سائز سندھ کی پولیس ہے آپ دیکھیں قائم علی شاہ کو سیٹی مار کے اٹھا کے لے جائیں گے اور پولیس دیکھتی رہے گی سائن سائن لے گئے بس لے گئے سائن دو ان کو کشیے لے گئے آپ کو رائٹ شیخ صاحب کے ساتھ بات چیز جاری ہے ویورز بریک پہ جاؤں گا لیکن بریک پہ جاتے جاتے ہیں آپ کو ایک دو چیز آپ کو شیئر کر جاؤں ایک تو یہ تھا کہ کوریا کے بڑا بڑا ایمبیرسنگ اور شیمفل بات ہے ہماری جو آئی ٹی کے منسٹر ہے مس انوشہ رحمان صاحبہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی کل اور اس میں کوریا کے ایمبیرسنگ بھی آئے ہوئے تھے تو وہ ایک گھنٹہ لیٹ پہنچی وہاں پہ جس پہ کوریا کے ایمبیرسنگ نے بڑی ناغواری کا ظاہر کیا پوری پاکستانین قوم کو سست قاہل لیزی قرار دیا شرم کا مقام ہے اتنا ایمپورنٹ پورٹ فولیو اگر کسی منسٹر کے پاس ہو اور وہ اتنی بڑے جگہ بڑی اور چھوٹی ہو اگر آپ نے وقت کی پاسداری نہیں کی تو آپ کس طرح کی آپ کی کمیٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ اپنی منسٹری کے ساتھ اپنی سروس کے ساتھ یہ کوریا کے ایمبیسنگ نے بتایا پاکستان کو اور بڑا ٹکا کے بتایا اور میں کوریا کے ایمبیسنگ کو بلکہ سپورٹ اور انڈورس کرتا ہوں اس سارے معاملے جو بریک سے واپس آئیں گے پی آئیے کی نچکاری بہت بڑا مسئلہ ہے ویورز اس پہ ضرور بات کی جائے گی اور باقی معاملات بھی شیخ رشیدہ مسئلہ بارزہ موجود ہے بریک اوپس آئیے بریک اوپس آئیے بریک اوپس آئیے بریک اوپس آئیے پاکستان کی سب سے اہم ترین کورپریشن پی آئیے اس کو ایک صدارتی آرڈنس کے ذریعے جو ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں راست کو چوری چھپے یہ کام کیا گیا صدارتی آرڈنس کے ذریعے اس کورپریشن کا سکیٹس چینج کر کے اس کو ایک پرائیوٹ لیمٹڈ کمپری میں تبدیل کر دیا گیا اور اگلی بات یہ وہ یہ ہے کہ یہ بیچی جاری ہے نچکاری کی جاری جس پہ پی آئیے کا پورا سٹاف سراح پہ اتجاز ہے حکومت کا ورجن یہ ہے کہ ہم پی آئیے کے امپلائیز کو نہیں نکالیں گے اور جو کچھ کیا جارہا ہے وہ پی آئیے کو خسارت سے نکالنے کے لیے کیا جارہا ہے شیخ رشید صاحب کیا موقف آپ کا اثار ہے ایک اچھا سٹیپ ہونے جارہا پی آئیے کی نچکاری پروفٹ میں جائے گا ادارہ پہلی دفعہ میں تو فرس ٹائم مزدوروں کے ساتھ میں ایک دفعہ وزیر بھی رہا ہوں لیبر منسٹر رہا ہوں ان کے الیکشنز میں بھی میں نے برپور رسال ہی ہے میں ان کے ساتھ دھردے میں بیٹھوں گا جی اچھا ہم نے آج ساگڈار صاحب کی بات سنی ہے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی کو نہیں نکالیں گے لیکن آج تک جتنی نچکاریاں ہوئیں پی ٹی سی ال کی ہوئی جی انہوں نے کہا کسی کو نہیں نکالیں گے کی سی ال بینک کی ہوئی کسی کو نہیں نکالیں گے یونائٹیڈ بینک کی ہوئی کسی کو نہیں نکالیں گے اس سارے کے سارے جھوٹوں کا جمعہ بظاہر ہے آلٹی میٹلی یہ نکالیں گے لیکن ہمیں انہوں نے یقین دلایا کہ اگلی میٹنگ میں سینٹ اور پارلیمانی لیڈرز اور سینٹ کے کچھ میمبر اور پی آئیے کی چاروں یونینوں کے چاروں لیڈروں کو بلا کے وہ بریفنگ دیں گے اور وہ بریفنگ دیں گے لیکن دیکھیں کیا ہوا جب سٹیل مل بیس عرب رپے میں ایک بندہ لے رہا تھا اس وقت تو نہیں دی اور ایک سو تیس چالیس عرب رپے جو ہے اس پہ خرچ ہو چکے ہیں اب کیا مسئلہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہتا ہے جی چالیس سے جہاز چلیں گے اور آج جو اسحاگڈار صاحب نے ہمیں بیان دیا کہ ایک جہاز پہ پونے چھے سو لوگ کام کر رہے ہیں ایک جہاز پہ انہوں نے کہا پونے چھے سو لوگ کام کر رہے ہیں چالیس جہاز کوئی نیا بندہ آگے ڈالے گا لیکن اس کو یہ کمیٹی دیکھے کہ وہ بندہ ہے زیادہ ہیں بہت ساری شگر ملیں ایسے ہی کیا کہتے ہیں ٹھکے ہوئے آدمیوں کے نام رکھتے ہیں بعد میں پیچھے ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہوتا ہے اس ملک میں ثابت ہوا ہے کہ ریڈی والوں کے نام بھی لوگوں نے اکاؤنٹ رکھے ہیں کہ جو ملازم ٹائپ لوگ ہوتے ہیں خونچے والوں کے نام بھی رکھے ہیں بول میں سو پی آئی اے کے ایشو کو ہم نے لیا ہے پی آئی اے کے ایشو کو ہم نے لیا ہے ہم اس پر پیرا دیں گے اور ہم یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس ائرلائن کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کو پرائیوٹائز نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا جی ہوتل نہیں چھیڑتے فلان نہیں چھیڑتے اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے اگر پارٹنر کی ضرورت تھی تو پشلی جو پی آئی اے ایز ایک کارپریشن سے بھی پارٹنر ڈھوڑا جا سکتا تھا یہ لیمیٹڈ کمپنی یہ سارے ان کے چونچلے ہیں سر نواز شریف صاحب کو ایک کریڈٹ دیں اس نے اپنے ہر آدمی کو اکاموڈیٹ لیا ہے اب سار عالم سے لے کر اور شجاعت عظیم تک اور شجاعت عظیم سے لے کے تارک عظیم تک جتنی اپائنٹمنٹ میں دو سالوں میں کی ہیں انہوں نے ذاتی کی ہیں اسی طرح پی آئی اے کا بھی انہوں نے دعو لگایا ہوگا میں آپ کے سامنے رو رو کے ٹی وی پہ مر رہا ہوں کہ میں لن جی کا ریٹ ہی نہیں پوچھ سکتا اور وہ شاید کا جو ہے شاید خاکان عباسی بڑا سیون فور سیون بیج کے ساری اس نے اس میں سے بلیو ائر نکالی پوری کی پوری اور یہ قوم چپ تماشاہی بنی رہی اور ٹی وی پہ آکے کہتا ہے جی شیخ رشید کو کیا پتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا جی میں عام سا آدمی ہوں میں لال اویلی میں فقیر منش آدمی ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں ایل این جی کس ریٹ پہ جس طرح تباہ ہو گیا یہ ملک دو چیزوں پہ چل رہا ہے ایک پٹرول کے ریٹ ہم تو اتنا ہی ریٹ دے رہے ہیں انڈیا میں کیا ریٹ ہے بنگلہ دیش میں کیا ریٹ ہے ہمیں پانچ سات روپے کی خیرات دے دیتے ہیں کہ جی سستہ کر دیا یہ ملک چل رہا ہے اوورسیز کے پیسوں سے اور پٹرول کی قیمت کے ڈاؤن فال سے انہوں نے کتنی کمیشن کھائی ایل این جی میں یہ کیا کرتے رہے ہیں کتر جا کے سپیشل پلین یہ تو میں ٹی وی پہ تھوڑا سا شور ڈالتا ہوں تو یہ اپنی سٹیٹمنٹیں بدلتے رہتے ہیں اگر میں نے بھی یہ ٹی وی پہ شور ڈالنا بند کر دیا ان کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ تو بے تاج بادشاہ ہیں یہ ہم غلام ہیں یہ اپنوں کو بانٹتے ہیں اور عوام کو ڈانٹتے ہیں یہ ان کا یہی پیشہ ہے اور یہی ان کی سوچ ہے یہ بزنس مینوں کے قبضے کا مافیہ ہے اور شاید خاکان اس کا ایک کلپرزہ ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں لوٹ مارک پروگرام اور کاروبار میں اگر یہ دور ختم نہ ہوئے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس ملک کا ہر ایسٹ بچے گا وہ ساری انڈسٹری بکے گی جو سکھ ہے اور یہ ان پہ جو برڈن ہے تین سو ارب رپیہ پی ہے یہ پہ برڈن ہے کہہ دیں گے جی اس کو پرے کر دو شیر اولڈر لے آو یہ کاروباری لوگ ہیں یہ حکومت کاروبار کے طریقے سے چلاتے ہیں لوگوں کی قیمت لگاتے ہیں ماسز کی قیمت لگاتے ہیں ہر جگہ آ رہا ہے جی بجلی آ گئی ہے جی ڈانگ فان کمپنی آ گئی ہے جی نندی پور میں جی وہ سائی وال میں اکارہ میں جی کوئل کا اتنا بڑا اوہ بابا یہاں ریل کی پٹڑی نہیں ہے انجن ہی نہیں ہے مالگاڑی ہی نہیں ہے خاک لوگوں کو بے وقوع بناتے ہو سب فیتہ سیشن چل رہا ہے سب فیتہ سیشن چل رہا ہے سب فیتہ سیشن چل رہا ہے اور کمپنی کی مشہوری کے لیے انیس کروڑ لوگوں کو بیس کروڑ لوگوں کو تین خاندان یا پانچ خاندان گینگ آف فائیو انڈ دیر تھرٹی کٹس یہ بے وقوع بنا رہے ہیں اور ہم بن رہے ہیں یہ ویسے کس کا ہی ویجن ہے آپ کی خیال میں پیائی ایک نجکاری شجاعت عظیم صاحب کی ویجن ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی سالکڈار صاحب کی یہ آئیڈیا جو ہے دیکھیں آج میں نے پارلیمنٹ میں میٹنگ میں کہا ہے شجاعت عظیم صاحب یہ وہی ہے جو رفیق ریدی کے ساتھ وہ ٹوکرا اٹھا کے فش گرل فریش کا ساتھ کسی بڑے آدمی کی سفارش پہ ساتھ جاتے تھے اور اس کو ایسا نوازہ گیا ہے کہ یہ بائیس کارپوریشن ہے اس کی جو سروسز پروائیڈ کرتی ہیں دوسری ائر لائنوں کو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں منطق کی جو کوئی میں نے سب اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہیے آج اسمبلی میں بھی کہ یہ پرائیم ٹائم ہے پی آئی اے کا پی آئی اے کا یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں اپنی ماں کو اپنی بیوی کو بچوں سمیت آتے ہیں یہ دس پندرہ چھٹیاں ہوتی ہیں یہ سارا انہوں نے جو ساٹھ ستر ہزار روپے کا ٹکٹ تھا وہ لاکھ سوا لاکھ روپے کا لاکھ سے تو ڈیفینیٹلی ایکانومی کا بھی اوپر کر دیا ہوگا اور یہ سارا فیدہ پچار ہے اور اس کے اب بڑا مجرم جو ہے یہ شجاعت عظیم ہے یہی اس کے پاس سروسز ہینڈلنگ ہے ساری ائرپورٹ کی کیٹرنگ اور سروسز بائیس ایرلائنوں کی یا پندرہ بارال پندرہ سے زیادہ بائیس ایرلائنوں کی وہ سارے اب دیکھ رہے ہیں دبائی دوسری ائرلائنوں سے ٹکٹ خریدنے کو وہ سمجھ رہے ہیں پی آئیے میں تو پھڑا ہو گیا جی پی آئیے پتہ نہیں سیڑھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے سو تمام آئیداروں کو اپنے آدمیوں کے زیر اثر نکلا کر یہ اس ملک میں ایکنومیکلی پولٹیکلی فیننشلی لیگلی ایک ایلیٹ کلاس کا قبضہ گروپ تیار ہو رہا ہے اور یہ غریب لوگوں کو ان کو پتہ لگ گیا ہے یہ کھانے پہ ووٹ دے دیتے ہیں چینی پہ دے دیتے ہیں پانچ ہزار رپے پہ دے دیتے ہیں ان کو چینی کا تھیلہ دے دیا ڈالڈے کا ڈبا دے دیا ان کو گولیاں دے دی ان کو یہ ہو رہا ہے فوان ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ تو میں نے آپ سے پہلے عرص کیا میں کوئی تھوڑا بہت کاؤنٹر کر دوں ورنہ لوگوں کی اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ کا اور سچ کو سچ کا بیس کروڑ لوگوں کو پانچ خاندان اور تیس ان کے بچے بے وکوف بنا رہے ہیں اور ہم بن رہے ہیں خوشی سے بن رہے ہیں پرائیٹ شیخ صاحب میں ایک بریک لوں گا بریک سے واپس آؤں گا تو میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ لوگ پرفارمنس کیوں نہیں دے سکے عمران خان صاحب نے میں اطراف کر لیا ہے نیا پاکستانی بنا سکے آپ کی ویسے تو بہت ویورشپ ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ الیکشن میں جو ہے فیلال وہ اپنے ہلکے کے لوگوں کو نہیں کنونس کر پا رہے بہت سے لوگوں کا سوال ہے آپ سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی اور دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہے اگر دوبارہ مسلمی نون جیت جائے گی تو پھر آپ صرف یہی کہیں گے کہ یہ پانچ فیملیز ہیں یا پانچ گھرانے ہیں اگر عوام نے ان کو ووٹ دیا تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے بیلٹ کلابہ اور کیا جواب ہو سکتا ہے تمام فوالات پوچھیں گے شیخ رشی صاحب سے ایک بریک کے بعد شیخ صاحب مجھا آپ کے ایک بات بڑی پسند آئی تھی کہ پنڈی کا آپ کے بتیجہ جیت کے لیکن آپ کا پینل ہار گیا تو آپ نے شکست تسلیم کر لی اور آپ نے دھاندلی کا اس طرح رونا نہیں رویا جس طرح دوسرے لوگ روتے ہیں یہ بڑی گریس والی بات ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دوزار ٹھارہ میں بھی خدا را خاص تھا اگر آپ یہ امران صاحب ہارتے ہیں تو پھر یہی دھاندلی کے چلے گا اپیسوٹ دیکھیں ہم نے تو پانچ لاشیں گھر لا کے بھی الیکشن پٹیشن نہیں کبھی زندگی میں داخل کی لال اولی کے ایک روایت ہے پرونوت کہنا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے جہاں ہم دو سو تین سو پچاس ووٹوں سے ہارے ہیں ہم ہار کو تسلیم کرتے ہیں جہاں دو دو ہزار بوٹیں ڈالی گئی ہیں آپ ہم نے شور نہیں ڈالا پٹیشن بھی نہیں کی پٹیشن کرنے گئے انہوں نے لی نہیں کافیاں سب دی گئی ہیں لوگوں کو یہاں پہ اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ ایک مزاق بن چکا ہے لوگ اتراز کرنے گئے ہیں الیکشن کمیشن والے انہوں نے کہا جی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں آر 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 موجود ہی نہیں ہیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جیتے ہارے چھوڑے لیڈرشپ میں جو نرسری ہیں ان نرسریوں سے جو لوگ آئے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہالات ہیں جی اتنے خوفناک ہالات ہیں کہ میں نے ساٹھ تعلیمی ادارے راولپنڈی میں بنائے ہیں زیادہ تر لڑکیوں کے بنائے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کا مشن جو ہے اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے یا میں کیا وجہ ہوئی کہ میں نے ماں کو پڑھا لکھا کیا بیٹی کو پڑھا لکھا کیا پر جو بلدیات کے میں ان پر تفسرہ بھی نہیں کرنا چاہتا کیوں؟ اتنی کوالٹی جو ہے لیڈرشپ کوالٹی بس آپ یہی سمجھنے کہ بڑی ڈسگریس ہوئی ہے لوگوں کے ووٹوں کی پیسے والوں نے وہ کام دکھایا ہے وہ کام دکھایا ہے کہ اب سوچنا پڑے گا کہ جس کے پاس حرام کی کمائی ہے وہ تو الیکشن لڑ سکتا ہے حلال کی کمائی والے کیا کریں گے؟ دیہیف ٹو ٹھنک یہ دوزار سولہ میں ان کو سوچ لینا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان میں جس طرح بلدیاتی الیکشنوں پہ پیسہ بہایا گیا ہے اس کی مقدار میں کبھی آپ کے سامنے اطراف کرتا ہوں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بلدیہ کا الیکشن کروڑوں میں جائے گا ایک ایک یو سیز کا اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنی مجبوریاں کس طرح بیچی ہیں بہت شکریہ شکریہ شاہد صاحب موجود تھے آپ ان کے آئیڈیا سے بھرپور اختلاف بھی کر سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران فیٹر کاؤنٹ کی اوپر بھی اور ویسے بھی دل میں بھی کر سکتے ہیں دماغ میں بھی کر سکتے ہیں اس طرح چاہے کر سکتے ہیں ووٹ دے کر بھی اور ووٹ نہ دے کر بھی کر سکتے ہیں ہمیں کل تک لیے دیجئے اجازت